السلام علیکم میں ہوں لانور پیوند اور آپ دیکھ رہے ہیں ویٹر نریہ دوستو آج ہم جو انجیکشن آپ کے لئے لے کہے ہیں اس انجیکشن کا نام ہے ایکٹیمک ڈی ایس ایکٹیمک ڈی ایس کیا ہے اس کے فوائد نقصانات کیا ہے آج اس بارے میں بات کریں گے لیکن بات شروع کرنی سے پہلے میرے آپ لوگوں سے ایک مزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نے کیا ہے تو برائے مربانی ہماری چینل کو سبسکرائب کرے اور بلک ایکن کو بھی دبائے تاکہ تمام نئی آنی والی ویڈیو کی نوٹکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو وقت ضائع کے بغیر اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں دوستو ایک ٹیمک ڈی ایس انجیکشن سلمور کمپنی کا ایک نیت ہی بہترین انجیکشن ہے اس میں جو سال ڈالا گیا ہے وہ ہے ایورمیکٹین 2% اور کلورسولون 10% دوستو یہ انجیکشن جتنی بھی کرم ہوتے ہیں جانوروں میں چھائے وہ اندرینی ہو یا بیرونی کرم ہو یعنی جتنے بھی ہم عام زبان میں اس کو کیڑے کے سکتے ہیں کرم کے سکتے ہیں ان سب میں کام کرتے ہیں اگر آپ کے جانور کو چچڑ لگے ہوئے ہیں جویں لگے ہوئے ہیں باہر سے چچڑ اس کو پریشان کر رہیے تو آپ اس انجیکشن کو لگا کر چچڑ کا خاتمہ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گرمیوں میں چچڑ کی پیداوار اپنے اروج پر ہوتی ہے گائیوں کو تنگ کرتے ہیں جس سے مختلف بیماریاں جیسے کہ تلیریا بیویزیا وغیرہ وغیرہ پیدا ہوتی ہے اکثر بیماریاں جتنے بھی پروٹوزونل بیماری ہوتی ہے وہ اکثر ان چچڑ یا ٹکس کی وجہ سے ہوتی ہے تو آپ یہ انجیکشن لگا کر چچڑ کا خاتمہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بینسون وغیرہ میں جو جوئے پڑ جاتے ہیں جوئے بھی بینسون کو نئیل چمٹتی ہے اس کے لگانے سے جوئے بھی خاتمہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جگر کے اندرونی کرموں یا دماغ کے کرموں کا مکمل خاتمہ کرتا ہے اور اس میں جو موجود کلورسولون ہے یہ خاص کار جگر میں جتنے بھی کرم ہوتے ہیں جگر میں جتنی کیڑے ہوتے ہیں ان کی صفایہ کرتے ہیں ان کی خاتمہ کرتے ہیں جب جانور کا جگر ہی صحیح نہیں ہوگا تو جانور آگے فرفارمنٹ صحیح نہیں کرے گا تو جب جگر کے کیڑے ختم ہوں گے جانور اپنا فرفارمنٹ دکھائے گا دودھ پیائے گا وزن بڑھائے گا اور خوراک کرے گا جب جانور خوراک ہی نہیں کرے گا انٹیک ہی نہیں لے گا تو دودھ کہاں سے آئے گا تو میرے یہ مشہورہ ہے آپ اپنے جانوروں کو ایکٹیمک کا استعمال کروا دیں ضرور کروا دیں بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے ہم لوگ اس کو فیلڈ میں استعمال کر رہے ہیں اس کا جو ڈوز ہے یہ سو ایمل کے پیکنگ میں آتا ہے اور اس کا جو ڈوز ہے بڑے جانوروں میں اس کا جو ڈوز ہے وہ ہے ایک ایمل سو کلوگرام کی وزن سے یعنی اگر آپ کا جانور پانچ سو ایمل ہے پانچ سو کیجی کا ہے تو آپ پانچ ایمل اس کو لگا دیں لیکن میں پھر بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بڑے جانوروں کو آپ دس ایمل اور چوٹے جانوروں کو آپ ایک ایمل لگا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ باڈی میں شین لاتا ہے اس جانوروں کے باڈی میں اس کے ساتھ شین آتا ہے اگر آپ کے جانور کی چمڑی میں شریننگ نہیں ہے اس کے لگانے سے جانور کی چمڑی میں شرین آ جاتا ہے اگر چمڑی کی الرجی ہوتا الرجی ختم ہو جاتی ہے کردرافن وہ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کے جانور بار بار خود کو دیوار وغیرہ کے ساتھ رگڑ رہے اس صورت میں بھی آپ اس کو لگا کر اچھے ریزلٹ لے سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نئی ویڈیو تک دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ